ادھیک خبروں کے لیے سبسکرائب بھیجئے نیوز ٹائمز 24 کو اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیش کے اندر وپکش پہلے ہی ناغرکتہ قانون اور نرسی کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار پر حملہ ور ہے وپکشیوں کو اب کیندر کی موڈی سرکار نے اپنی راجنیتی چمکانے کا ایک اور بڑا اوزر دے دیا ہے سرکار نے اب انپی آر کو منظوری دے دی ہے اور اس کا کام اب جل شروع ہو جائے گا لیکن وپکشیوں نے اب اس مدے کو بھی ہوا دے کر دیش کی جنتہ کو برگلانے کی کوشش شروع کر دی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ امیش شہا کو خود ایک انٹرویو میں آنا پڑا اور یہ بات دیش کو بتانی پڑی کہ این رسی اور انپی آر میں کیا فرق ہے یہاں ان سے ایک سوال اوی سی کو لے کر بھی پوچھا گیا تھا تو اوی سی نے یہاں پر قرارہ تنج گز دیا تھا اب اس کا جواب اوی سی نے کارکرم میں دیا امیش شہا کی موبائل میں ویڈیو بھی دکھائی جس میں انہوں نے لوگ صبح میں این رسی پر بیان دیا تھا پہلے امیش شہا کا ویڈیو بیان سنیے جو انہوں نے این رسی پر لوگ صبح میں دیا تھا اب اس بیان کو لے کر امیش شہا پر اوی سی نشانہ ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے موبائل میں یہ ویڈیو بھری بھیڑ میں دکھایا سنیے اوی سی نے کیا کہا جناب امیش شہ نے یہ کہا کہ اصد الدین اوی سی اگر یہ کہا جائے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اصد الدین اوی سی کہے گا کہ نہیں وہ مغرب سے نکلتا ہے تو یہ امیش شہ نے کہا اور کہا کہ ان پی آر کا نیشنل پپولیشن ریجسٹر کا انہارسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور امیش شہ نے یہ بھی کہا کہ انہارسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں یہ بات کہاں سے آگئی یہ بات کس نے کہا یہ بات تو ہندوستان کے وزیلی داخلہ محبوب نگر کی اس محبوب نگری سے میں آپ کا جو پارلیمنٹ میں آپ نے بیان دیا تھا ذرا عوام کو سنا دیتا ہوں کہ آپ نے میرا نام لے کر لوگ سوا میں کہا تھا کہ اوی سی صاحب اب ملک میں این آر سی آئے گا یہ اس کا ویڈیو ہے اب یہ آج امید شاہ نے یہ بات کہی دی یہ تو میں بنا کر لے نہیں لیا یہ تو میں بنا کر نہیں لیا یہ تو پارلیمنٹ کا ویڈیو ہے لوگ سوا کے ویب سائٹ کا ویڈیو ہے وزیر داخلہ میرا جواب میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ این آر سی آئے گا ہمارے گھوشنا پتر میں آنے الیکشن منیفیسٹو میں ہے آکے رہے گا اور دو دن پہلے ہندوستان اندوستان کے وزیر آزم دلی کے رام لیلا گراؤن سے تخریق کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ کہاں سی آری بات این آر سی کیے کس نے کہی دیا کہاں سی آیا ہائن این آر سی کا ذکر اندوستان کے وزیر آزم آپ رام لیلا گراؤن سے تخریق کر رہے تھے میں آپ کو رام کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے آپ کی حکومت بننے کے بعد صدر جمہوریہ کا جو خدبہ ہوتا ہے کیا صدر جمہوریہ نے اس خدبے میں پڑھ کر نہیں سنایا کہ این آر سی لائیں گے صدر جمہوریہ کا خدبہ باناتی ہے مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں پڑھا گیا تھا کیا وہ جھوٹ ہے آپ بول دو کھلا کہ امیت سا جھوٹ کہہ رہا ہے میں سچ کہہ رہا اگر آپ یہ بول دیں گے تو وہ اندوستان کی لوگ سباہ میں امیت شاہ کے خلاف سپیکر کو جا کر ایک پارلیمنٹری بریچ آف پریولیج کی نوٹس دوں گا یہ مجھے اختیار ہے مگر وزیر آزم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہاں سے آگے نارسی کی بات اب ظاہر سے بات ہے کہ اس مدے پر راجیتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ابھی دیش کی جنتہ پچھلے مدوں کو بھلا نہیں پائی اور اب بیپکش نے ایسے مدوں کو ہوا دینا شروع کر دیا ہے اس خبریں بس اتنا ہی خبر کو لائک اور شیئر کریں اور ادھک سے ادھک ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے